بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پیک پروجیکس کے حوالے سے آج گوادر کا ذکر ہے اور گوادر کے بھی صرف ایک پروجیکٹ کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جس کو گوادر فری اکنامک زون کہا جاتا ہے ویسے تو گوادر میں بسیوں پروجیکس لگ رہے ہیں وہاں پہ بندرگاہ بن رہی ہے ائرپورٹس بن رہے ہیں اور دیگر بہت سارے پانی کے منصوبے اور وہاں پہ سمارٹ سٹی بنائی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں لیکن ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ فری اکنامک زون ہے فری اکنامک زون ایک ایسی جگہ جو کسی بندرگاہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اور وہاں پر ایک خطہ اس کی تجارت ازادانہ تجارت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس کے اوپر تمام دنیا سے ایک ایسی عالمی منڈی وہاں پر بنا دی جاتی ہے یا جہاں پر دنیا بھر کے تاجر اپنی مصنوعات لاکر نہ صرف سٹور کر سکتے ہیں بلکہ ان پر کسی قسم کی کسٹم یا انکم ٹیکس یا اس طرح کی ڈیوٹیز وغیرہ نہیں ہوتی پھر وہ یہاں پر دوسرے ممالک سے آنے والے وفود کو اپنی مصنوعات دکھا کر دیگر ممالک کو اکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگتا لیکن اگر وہ مصنوعات وہ پاکستان کے اندر بیچیں گے یا اس ملک کے اندر جہاں پر فری اکنامک زون بنا ہویا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز لگائے جائیں گے لیکن اس کے لیے بھی ایک مقصود مقدار جیسے گوادر اکنامک فری زون کے اندر چاہے وہ وہاں پر چیزیں باہر سے لائی جا رہی ہوں چاہے وہاں پر وہ منفکچر کی جا رہی ہوں اس کا بیس فیصد سے زیادہ حصہ پاکستان کے اندر بیچنے پر پابندی ہوگی اور اسی فیصد حصہ جو ہے وہ دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کیا جائے گا جس سے یقینا ہماری برامداد ایک خاطر خواہات تک بڑھ جائیں گے اور یہی ہمارا ایشو ہے کہ ہماری درامداد زیادہ ہیں برامداد کم ہیں تو اس سے ہماری برامداد میں اضافہ ہوگا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گوادر اکنامک فری زون جو ہے یہ تقریبا دو ہزار ساٹھ اکر پر مشتمل ہے اور اس میں سے فیز ون جو ہے وہ ساٹھ اکر پر مشتمل تھا اور وہ مکمل ہو چکا ہے وہاں پر پانچ فیکٹریوں کا سنگی بنیاد بھی رکھ دیا گیا ہے چائنہ بزنس سنٹر فیز ون میں بنا دیا گیا ہے اس کو ساؤس زون بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر تقریبا چالی سے پچاس کمپنیاں ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں بارہ فیکٹریوں کے معاہدے ہو چکے ہیں جن پہ کام جاری ہے اور میں سے تین جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور پیداوار بھی دے رہی ہیں اس کے علاوہ بیس سے تیس کے درمیان ٹیکسٹائل اور سٹیلز کی فیکٹرییاں لگائی جاری ہیں اور ان کو ہر ایک یونٹ کو ایک اکڑ فی کمپنی اراضی بھی الارڈ کر دی گئی ہے یہ منفیکچرنگ اور ٹریڈنگ اور سارا سرفسنگ کا ایک پروسیجر ہے جہاں پہ یہ ساری سرفسنگ پروائیڈ کی جائیں گی ہے ایک عالمی منڈی ہوگی اور اس کو ایف بی آر نے اس کے لیے قوانین سازی بھی کر دی ہوئی ہے یہاں پہ دنیا جہاں سے جو چیزیں ہیں پلانٹ مشینٹری اور ہر طرح کی چیزیں یہاں پر آئیں گی اور اس کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیپر فری سسٹم لاغو کیا جارہا ہے ای کسٹم کریرنگ سسٹم ہے اور ہر قسم کا جو کمپنیز کے لیے بہت کم لاغت والا اور تیز رفتار اور پیپر لیس سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے کمپنیوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور غیر ملکی سرمایہ کاری یہاں پر بہت زیادہ آ رہی ہے زمینی فضائی اور سمندری راستوں کا آسان استعمال ہے اور تمام کمپنیز کے لیے ایک بہت بڑا انسنٹیو ہے فارن انویسمنٹ یہاں پر بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے اور ابھی سے آنا شروع بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو پچھلے اس سال یعنی یہ جو ابھی دوہزر بائیس تیس کا سال جا رہا ہے اس میں جو باہر سے جو ہماری یہ بندرگاہ ہے اس کے اوپر صرف ساٹھ ستر ہزار میٹرک ٹن کی اشیاء درامت ہو چکی ہیں یہاں پر گندم کے روح سے دو بڑے جہاز آئے وہ بھی یہاں سے پھر پوری پاکستان کو گندم سپلائی کی گئی اس کے علاوہ الین جی کے پانچ سے زیادہ جو ہے جہاز وہ وہاں پر یہاں پر آئے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایران کے ساتھ بھی یہاں پر اشیاء کی نقل و حمل کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور ایران کے ساتھ یہاں سے ایکو موٹر وے ٹائپ شائرہ بھی بنای جا رہی ہے رتوڈیرو سے ایران کے بارڈر ایران کے بارڈر پر جو ہے وہ فنس بھی لگائی جا رہی ہے اور اس کے بارڈر کے آر پار اس سائیڈ پر ایران بنائے گا اس سائیڈ پر ہم وہاں پر بارڈر کے اوپر جو ہے وہ تجارتی مراکز بنائے جا رہے ہیں جہاں پر بہت ساری ایرانی اشیاء جو ہیں جیسے تیل ہے دیگر اشیاء جو سستی پڑتی ہیں وہ یہاں پر درامت کی جائیں گی تو اس سے ایک بالکل گوادر کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح دبئی یا قطر یا اس طرح کی جو سٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں ان سے بھی ایک بہتر یہاں پر سٹی بنائی جائے گی اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو بندرگاہ ہے وہ دنیا کی تمام بندرگاہوں سے زیادہ افیکٹیو زیادہ ڈیپ ہے اور اس کی جو اپروچ ہے وہ عالمی منڈیوں تک بہت آسان ہے یہ ایشیا اور افریقہ کو آپ اس میں ملا رہی ہے یہ ایشیا اور یورپ کو آپ اس میں ملا رہی ہے اور پھر جو آپ کا چین ہے روس ہے یا جو آپ کے سنٹرل ایشیا کنٹریز ہیں افغانستان ہیں یہ سارے ممالک جو ہیں یہ گرم پانی تاکہ ان کی رسائی ممکن بنای جا رہی ہے اور اگر صرف چین روس اور جو آپ کی سنٹرل ایشیا کنٹریز ہیں وہاں سے ان کی نکل و حمل ان کی تجارت اس گوادر کے راستے شروع ہو جائے گی تو کم از کم بھی یہاں سے لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں جو ٹرک ہیں اور ٹرالرز ہیں وہ سالانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزریں گے اور وہ پورے پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تاہ کرتے ہیں یہاں تک جائیں گے تو اس کے اوپر جو ٹول ٹیک سے کٹھا ہوگا آپ اس کا یہ حساب نہیں لگا سکتے اس کے علاوہ گوادر جو آپ فولی فنکشنل ہو جاتا ہے گوادر پورٹ اور گوادر فری زون اور سارا تو یہاں سے جو آمدن کا تخمین ہے پاکستان کے لیے وہ دس ارب ڈالر سالانہ سے زیادہ ہے صرف گوادر سے اور اس کے اندر بہت اچھی ایک بہت خوبصورت مسجد بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پاک چینہ فرنشپ ہسپٹل ہے اس کے علاوہ پاک چینہ کلیبریشن سے ایک بہت بڑا ٹیکنیکل اور وکیشنل سنٹر بنایا جا رہا ہے غرض گوادر کو ہر لحاظ سے ایک ایسی شکل دی جا رہی ہے جہاں سے آپ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا سنٹر بنانے جا رہے ہیں اور یہ سی پیک کے پراجیکٹ میں سب سے اہم پراجیکٹ یہی ہے اور اس سے پاکستان کی تقدیر بدلنے میں کتنا فرق پڑے گا وہ آپ کو صرف اس کی آمدن سے کہ ہم جب ایک ایک ارب ڈالر کے لیے دنیا کی منتے کر رہے ہوتے ہیں تو صرف اس ایک شہر سے ہمیں دس بارہ ارب ڈالر سے زیادہ آمدن ہوگی اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ پوری پاکستان کو منسلک کیا جائے گا اور پاکستان کے اندر جو ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اکنامک زونز بن رہے ہیں اور وہاں سے جو چیزیں بہر بھیجی جائیں گی گوادر کے رستے تو یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کو بار بار ہم ویڈیوز یہ بنا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ یہ سی پیک کتنا بڑا منصوبہ ہے اور اس سے کتنی ہماری آمدن ہے مکمل اگر آپ سی پیک کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کی تقریباً چار سو ارب ڈالر چار سو ارب ڈالر کا تصور کریں ایک ارب ڈالر کے مقابلے میں چار سو ارب ڈالر سلانہ کی آمدن آپ کی سی پیک سے ہونے جا رہی ہے تو اس منصوبے کو نہ صرف یہ ہے کہ بہتور پاکستانی ہم نے سٹڈی کرنا ہے اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اتنے بڑے منصوبے کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے کوئی عالمی سازش ہوتی ہے چین کو روکنے کے لیے روس کو روکنے کے لیے جیسے روس کو روکنے کے لیے پہلے افغانستان کے ساتھ میں کتنی جنگیں لڑی گئیں تو کیا وہ ان کے مقاصد عالمی دنیا کے وہ بدل تو نہیں گئے ابھی بھی موجود ہیں لیکن اب فرق یہ ہے کہ اب صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ چین ہے ایران ہے سعودی عرب ہے یو اے ای ہے اور دیگر روس ہے یہ سارے ممالک مل کے جو ایک خطے کے اندر بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہونے جا رہی ہے بہت بڑا ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بلاگ بننے جا رہا ہے تو اس بلاگ کی جو طاقت ہے وہ پاکستان کے پیچھے ہے اسی وجہ سے جو پاکستان وہ خالف حلقے ہیں ان کے زیادہ اندر ایک سراسیمگی کی قیفیت ہے ایک افرہ تفری پائی جاتی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو سی پیک کو کیسے روکیں کبھی وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی کوشش کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں کبھی مذہبی اشتحال کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی سیاسی افرہ تفری اور پولیٹیکل انسٹیبیلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کچھ تو ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہیں وہ ایجنٹ ہیں بینونی طاقتوں کے اور کچھ ایسے ہیں جو نہ سمجھی میں جن کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ انسازشوں کے علاقار بن جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ انسازشوں کو ناکام بنائیں گے بطور پاکستانی ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ انسازشوں کو ناکام بنائیں اور پاکستان کا مستقبل روشن مستقبل جو زیادہ دور نہیں ہے وہ صرف پانچ دس سالوں کے فاصلے پر آپ کو یورپ اور امریکہ جیسا اور دبائی جیسا مستقبل یہاں پر نظر آ رہا ہے پھر آپ کے بچوں کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو یہاں پر روزگار ملیں گے امام اختلافات بلا کر ہمیں سی پہ کی کامیابی کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا اور تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ